بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ایک ایسے نیچرل طریقے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو بہتر بنا سکتی ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے کیلے کے چھلکے کے فوائد اور اس کے چہرے کے لیے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیلے کے چھلکہ چہرے کے لیے کیوں فائدہ مند ہے اور کیوں اس کا استعمال چہرے کو زیادہ شاداب اور خوبصورت بنا سکتا ہے کیلے کے چھلکے میں وائٹامین سی ای انٹی آکسیڈنٹ بھرپور مقدار میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھار دیتے ہیں اس کا استعمال آپ کے چہرے کو موسچورائز کرتا ہے اور اس کو سوفٹ بناتا ہے میں آپ کو دو ایسے آسان اور بہترین طریقے بتاؤں گی جت سے آپ کیلے کے چھلکے کو یوز کر کے چہرے کی خوبصورتی اور شادابی چمک کو بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے صاف ستھرے کیلے کا آپ نے چھلکہ لینا ہے تازہ ہونا چاہیے ایک یا دو دن کا رکھا ہوا نہیں تازہ کیلے کے چھلکے لے لیں آپ اس کو اچھے سے صاف کریں اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اس کے بعد چہرے کو صاف پانی سے کسی اچھے فیس فاش سے اچھی طرح دھو لیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کیلے کے چھلکے کے جو ٹکڑے آپ نے کاٹے ہیں اسے اپنے چہرے پر لگائیں اسے پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد چہرے کو ہلکا گرم پانی سے دھو لیں اور پھر موسٹرائزر لگا کر چہرے کو گہرائی تک موسٹرائزر کریں کیلے کا چھلکہ فیشل کرنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم باتیں یاد رکھنے ہیں اگر آپ کیلے کے چھلکے سے الرجی یا اسکن کی کسی پرابلم کا شکار ہیں تو اس کا استعمال نہ کریں چہرے پل کیلے کا چھلکہ لگاتے وقت آنکھوں سے بچانا بھی ضروری ہے تاکہ آنکھوں میں کوئی پریشانی نہ ہو تو دوستو کیلے کے چھلکے ایک نیچرل اور آسان طریقہ ہے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لئے اس سے آپ کا چہرہ نکھر کر چمکتا ہے اور آپ کو ایک فریش لک دیتا ہے لیکن یاد رہے ہر کسی کی اسکن ٹائپ الگ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کو پیچ ٹیسٹ ضرور کر لینا ہے کیلی کا ماسک ہم کس طرح چہرے پر لگا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اسی طرح ایک صاف سترے اور تازہ کیلے کے چھلکے لے لیں ان کو باریک باریک ٹکڑے کریں اور ایک کپ پانی میں آپ اس کو ڈائل کر گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کر لیں تو ایک بہت گاڑا سا پیسٹ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا سمجھ لیں ایک چھوٹا چمچ ارق گلاب اس میں ملا لینا ہے اسے آپ نے مکس کرنا ہے اور چہرے پر لگا لینا ہے اس وقت تک چہرے پر لگا رہنے دیں جب تک یہ خود سے خوشک نہ ہو جائے خوشک ہو جاتا ہے تو چہرے کو سادے پانی سے دھولیں یہ دونوں ہی طریقے چہرے کی شادابی اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ کرامت ہیں آپ دونوں میں سے جو بہتر لگے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم آپ کے لیے روز نئے بیوٹی ٹپس اور ٹرکس لے کر آتے رہیں گے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ